بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج یکم دسمبر بروز منگل سعودیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمان نیو سے آپ کو خوش آمدید اگر آپ سعودیا کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمان نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں متوفی غیر ملکی کارکنان کے واجبات کی لوہکین کو ادائی گی وزارت افرادی قوت و سماجی بحبود نے متوفی غیر ملکی کارکنان کے اکتیس ملین ریال سے زیادہ کے مطالبات ادا کرا دیئے وزارت نے گزشتہ پندرہ ماہ کے دوران ریاض ریجن میں غیر ملکی متوفی کارکنان کے لوہکین اور سفارت خانوں کے ساتھ یکجیتی پیدا کر کے مالی معاملات کا تصفیہ کرایا سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت کے ماہ تحت لیبر آفیرز انتظامیہ نے بتایا کہ ہماری ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ متوفی غیر ملکی کارکنان کے حقوق حاصل کیے جائیں بلکہ ہمارے فرائز میں کارکنان کی ڈیوٹی سے غیر حاضری کی شکایت وصول کرانا اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل بھی کرانا ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر آجر مسائلتی میٹنگ کا بائی کارڈ کر رہا ہو اور غیر ملکی کارکن کی تنخواہ مسلسل تین ماہ تک ادا نہ کی ہو تو ایسے غیر ملکی کارکنان کا ٹرانسور کسی اور کے ہاں کرانا بھی ہمارا کام ہے قیدیوں کے حقوق کے لیے ہیومن رائٹ کمیشن کی پیش رفت سعودی انسان کمیشن نے قیدیوں کے حقوق کے لیے تراہم کے ساتھ مل کر تین مفاتی یاد داشتیں تیہ کر لیں تراہم قیدیوں کے حقوق کی نگران قومی کامیٹی کہلاتی ہیں ویب نیو سبق کے مطابق ہیومن رائٹ کمیشن اور تراہم مفاتی یاد داشتوں کے باموجب تین سینٹر قائم کریں گے ایک سینٹر متبادل سزاؤں کے لیے خاص ہوگا دوسرا قیدیوں کے ساتھ ویڈیو رابطہ جات کے امور انجام دے گا اور تیسرا سینٹر قیدیوں میں آگے ہی پروگرام چلائے گا تراہم کے سیکٹری جنرل الترکی بطی نے ہیومن رائٹ کمیشن کے ساتھ مفاہمتی یاد داشت پر دستخط پرمسرت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ان کی بدولت قیدیوں کی نگرداشت کی حکمت عملی کی راہیں متین ہو گئی ہیں ان کی وجہ سے قیدیوں کے حقوق کے نئے افق روشن ہوں گئی جدہ میں زندہ مرگیاں فروخت کرنے والی تین دکانیں سربا موہر جدہ کے نواب میں زندہ مرگیاں فروخت کرنے کے علاوہ غیر میاری طریقے سے زبا کرنے والی تین دکانوں کو سربا موہر کر دیا گیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسی پلٹی وزارت زرات و ماحولیات مکتب العمل اور پولیس کے نمائدوں پر مشتمل مشترکہ کمیٹی نے کاروائی کی ہے مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ جدہ کے نواب میں برڈ فلو کے انصداد کے لیے تشکیل دی جانے والی مشترکہ کمیٹی نے علاقے کا دورہ کیا تھا اس دوران تین دکانوں کا انکشاف ہوا جہاں زندہ مرگیاں فروخت کی جاتی ہیں نیز دکان میں ہی صحت و ضوابط کا خیار رکھے بغیر زبا کی جاتی ہیں وزارت صحت و ماحولیات کے جدہ دفتر کے سربراہ انجینئر عادل بن متلک الشیک نے کہا ہے کہ دکانوں میں مرگیاں زبا کرنے کا لائنسس نہیں تھا علاوہ زی غیر قانونی تارکین کام کر رہے تھے جن کے پاس نہ اکامے تھے نہ میڈیکل کار تھے مشترکہ کمیٹی نے تینوں دکانوں میں تمام اشیاء ضبط کر لی ہیں برڈ فلو کے انصداد کے لیے وہاں سپریے کروایا اور دکانوں کو سربا مہر کر دیا گیا دکانوں کے مالکان کو طلب کیا گیا ہے تاکہ آگے کی کاروائی مکمل کی جا سکے جبکہ وہاں کام کرنے والے غیر قانونی تارکین کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا آنکھیں ہی کافی ہیں سعودی وزارت صحت کی مہم سعودی وزارت صحت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو کرونا وبا سے بچنے کے لیے کئی مہمات اور پروگرامات شروع کر رکھے ہیں ان میں ایک نہی مہم ایونک تکفی یعنی آنکھیں ہی کافی ہیں کے سلوگن کے ساتھ شروع کی گئی ہے الاریبیا ڈاٹ نیٹ کے مطابق مہم کا اولین مقصد کرونا وبا سے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بچانا اور ان میں ماسک پیننے کے شور کو پروان چڑھانا ہے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گھر سے باہر قدم رکھتے ہی ہر شہریوں غیر ملکی کو اپنے چہرے کو ڈھام کر لینا چاہیے چہرے کو میڈیکل ماسک کپڑے کے ماسک یا کسی رومال کے ذریعے اچھی طرح ڈھاپا ضروری ہے چہرے کو ڈھاپنے کے ہوئے موں اور ناک کو چھپانا ضروری ہے اس رضا کرانا مہم کو شہریوں میں عام کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ تمام شہروں کی بڑی شہرہوں پر نصب اشتہاری بورڈ پر عویزہ کیا گیا ہے مہم کو مزید فال اور کامیہ بنانے کے لیے وزارت صحت کو دوسری سرکاری اور نیجی داروں کا تعاون بھی حاصل ہے کفیل کا انتقال ہونے پر گھرے لو ملازم کا نقل کفالہ کس طرح سعودی عرب میں غیر ملکی کارکن کے رہاشی پرمٹکامہ کے حوالے سے دو کٹیگریز ہیں ان میں گھرے لو ملازمین کی کٹیگری ہے جس میں سائے خاص آمیل منزلی اور اسی قسم کے انفرادی پیشے پر کام کرنے والے شامل ہیں جبکہ دوسری کٹیگری کمپنیوں میں کام کرنے والوں کی ہے گھرے لو ملازمین یعنی آملے فردیہ کے لیے قوانین مختلف ہوتے ہیں جبکہ کمپنیوں میں پیشہ ورانہ خدمات انجام دینے والوں کے لیے قوائد اوجودہ ہیں کارکین کی جانب سے مختلف قسم کے سوالات ارسال کیے جاتے ہیں اس حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قوانین کے مطابق جواب دیے جائیں ذریع خان بلوش میں سائے خاص کا اکامہ پر ہوں کفیل کا انتقال ہو گیا ایک دوسرا شخص میری کفالت لینا چاہتا ہے معلوم یہ کرنا ہے کہ سابق کفیل کے انتقال کے بعد کفالت تبدیل کرانے کے لیے کیا کرنا ہوگا جواب سائے خاص اور گھرے لو ملازمین کے اکامے کی تمام معاملات جوازات سے منسلک ہیں کیونکہ نیجی ملازمین جنہیں عربی میں امالہ فردیہ کہا جاتا ہے ان کے اکامہ اور دیگر معاملات میں لیبر آفیس میں شامل نہیں ہوتا اس لیے برائی راس محکمہ پاسپورٹ جوازات میں ہی مکمل کیے جاتے ہیں آپ کے کیونکہ کفیل کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کفالت تبدیل کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے کفیل کے ورسہ میں سے کوئی ایک شخص جو قانونی طور پر سرکاری معاملات کی دیکھ بال کے لیے تمام ورسہ کی جانب سے قانونی طور پر مقررہ کردہ ہو یعنی اس کے پاس پاور آف اٹارنی ہو وہ جوازات سے آن لین وقت حاصل کر کے مقررہ وقت پر ادارے سے رجوع کرے جہاں مطلقہ آفسر کے سامنے تنازل کے لیے درکار دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے جس کے بعد آپ کے تنازل کی کاروائی مکمل کی جائے گی اس سے قبل نے کفیل کی جانب سے ڈیمانڈ لیٹر بھی تیار ہونا چاہیے تاکہ ایک ہی وقت میں تمام کا مکمل ہو سکے محمد عثمان ایک مسئلہ کے بارے میں وضاحت درکار ہے چھٹی پر جا کر واپس نہیں آنے کی صورت میں پابندی تین برس کے لیے ہوتی ہے یا زیادہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پانچ سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے دوسری بات یہ معلوم کرنا ہے کہ پابندی کی مدد کا تیین چھٹی ختم ہونے کے بعد سے کیا جاتا ہے یا کامہ کی تاریخ سے جواب خروج عودہ یعنی ایکزرینٹی پر جانے والوں کو چاہیے کہ وہ مکررہ مدد پر واپس آئیں اگر مکررہ مدد میں واپسی میں کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے اس صورت میں کفیل سے کہہ کر خروج عودہ کی مدد میں اضافہ کرایا جا سکتا ہے جہاں تک واپس نہ آنے والوں کے حوالے سے پابندی کے بارے میں سوال ہے تو اس بارے میں محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے جو قانونی استعلاع استعمال ہوتی ہے اسے خروج ولم یاد کہا جاتا ہے یعنی واپس نہیں آئے واپس نہ آنے والوں پر پابندی تین برس کی ہوتی ہے بشرت یہ کہ ان پر کسی قسم کی کوئی مطالبہ نہ ہو اور وہ کسی ایسی ایک خلاف ورزی کے مرتب نہ ہو یاد رہے خروج عودہ کی خلاف ورزی کے مزیمرے افراد کو خلیجی ممالک کے لیے بھی بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے ان ممالک میں بھی یہ افراد تین برس کے لیے نہیں جا سکتے پابندی کی مدد کا نفاظ خروج عودہ کی مدد ختم ہونے کے دو ماہ بعد ہوتا ہے یا اس وقت سے کیا جاتا ہے جب کفیل کی جانب سے چھٹی ختم ہونے کے بعد سسٹم میں خروج ولم یاد فائل کیا جائے کیسر محمود اکامہ اکسپائر ہو گیا کمپنی کے تمام عاملہ درست ہیں معلوم یہ کرنا ہے کہ اکامہ تجدید کرائے بغیر خروج ناہائی ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے کیا اکامہ کے بغیر قانونی طریقے سے ملک سے جا سکتے ہیں جواب مملکت میں غیر ملکیوں کے رہائشی قوانین کے مطابق کوئی بھی شخص جو ورک ویزے پر مملکت میں مقیم ہو اس کے لیے لازمی ہے کہ اکامہ کی بروقت تجدید کو یقینی بنائے جائے اکامہ کی تجدید میں تاخیر پر جرمانہ ہوتا ہے جو پہلی تاخیر پر پانچ سو دوسری پر ایک ہزار ریال اور تیسری پر مملکت سے بے دخلی کی سزا ہوتی ہے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اکامہ تجدید کرائے بغیر قانونی طور پر خروج ناہائی حاصل کر سکتے ہیں تو اس بارے میں قانون میں کوئی گنجاش نہیں خروج ناہائی لینے کے لیے کار آمد اکامہ ہونا لازمی ہے جب تک اکامہ تجدید نہیں ہوگا خروج ناہائی نہیں لگ سکتا موسیقی